آپ کے سامنے سکس گولف دوسرے مباہسے کا یعنی کہ ڈیبیٹ کا آغاز کار رہی ہے ڈیبیٹ کا ٹاپک ہے اسلامی شخصیات پر ڈراماز بننے چاہیے یا نہیں ایک ہمارا جو ہماری ٹیم ہے وہ کہے گی کہ بننے چاہیے جبکہ دوسری ٹیم کہے گی کہ نہیں بننے چاہیے بڑے غور سے ڈیبیٹ کو سکیں میرے پیارے ساتھیوں السلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع ہے ہماری ڈیبیٹ کا موضوع ہے کہ اسلامی خیروز جو ہوتے ہیں اسلامی رہنوان جو ہوتے ہیں ان پر ڈرامے بننے چاہیے یا نہیں بننے چاہیے دوستو آج اس دنیا میں دور جدید میں مسلمانوں کے اندر جذبے کی شدید کمی ہے اور اس جذبے کو پورا کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز کہ ان ہمارے اسلامی رہنوان جو ہے ان کی زندگی اور عمل دکھائیں جائیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ اسلامی رہنوان جو ہے ان پر ڈرامے بننے چاہیے تاکہ آج کے جو اسلامی اور مسلمان لوگ ہیں ان میں جذبے کی کمی کو پورا کیا جائے آپ نے دیکھا ہے کہ اس پر جو ڈراما بنایا گیا ہے اس کے ذریعے مسلمانوں کے اندر کیسا جذبہ بیدار ہوا ہے لوگ لڑنے لگ گئے ہیں کشمیر والے آزادی طرف کرنے لگ گئے ہیں کیوں کہ انہوں نے ایسا دکھایا کہ وہ مسلمان پہلے آزادی نہیں تھے پہلے وہ آزاد نہیں تھے پھر انہوں نے کوشش اور جد و جہد کی اور وہ آزاد ہو گئے تو اسی وجہ سے مسلمانوں نے پھر وہ جذبہ پھر جہاد شروع کر دیا اور اسی جذبے کے ساتھ لڑے جو پہلے اسلامی رہنوان میں تھا اور پھر آزادی پا گئے شکریہ اعوذ باللہ میرے پیانے دوستوں اور میرے سارے استاد کرام اسلام علیکم میرا عنوان ہے اسلامی شخصیت پر ڈراما نہیں ہونا چاہیے سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اسلام ایک اٹل اور عالمگیر حقیقت ہے یہ یہ کوئی کہانی یا ڈراما نہیں ہے ڈراما اور کہانی میں بہت سی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جو موز پھولگا آرائی ہوتی ہے جس طرح اسلام اسلام ایک اٹل حقیقت ہے اس طرح اسلام کے نام سے اور شخصیات بھی انتہائی مدرم اور حقیقت پسند تھی اسلام سے اٹلک رکھنے والی ہر شخصیت بے مثال ہے اسلام ایک مکمل اور ضابطہ حیات ہے اس میں زنگی کی تمام پہلوں کی رہنمائی موجود ہے اسلامی شخصیت کو ڈرامائی انداز میں دنیا کے عالم کے سامنے پیش کرنا بے عجبی کے ذمہ ہوتا ہے جیسے مشہور کا ہوا تھا بے عدب بے نصیب اور با عدب با نصیب اس لئے کسی بھی اسلامی حقیقت کو آپ ترینی انداز میں کر سکے تو اس کے عجبی تقاضے پورے کر سکتے ہیں لیکن ڈرامائی انداز میں وہ تقاضے انتہائی مشکل بلکہ ناممکن ہے اور اسلامی شبوات ناممکن ہے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسا کہ میرے بھائی جلکرنین نے کہا کہ اسلامی شخصیات پر ڈرامے نہیں بننے چاہیے تو کیا ہم آپ فلمیں ہی دیکھتے رہیں گے میں آپ سے یہ سوار ہے کیا آپ صرف فلموں میں اپنی زندگی پر بات کریں گے یا کچھ اسلام بھی سیکھیں گے دنیا دنیا آج کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہے اور اس جدید دور میں اسلام کی بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے آئے لوگ صرف اسلام کو عبادت سمجھتے ہیں روزہ اور نواز کو صرف عبادت سمجھتے ہیں لیکن کیا ہم نے اپنے مجاہدین کی زندگی جاننا ضروری کی ہے میں اس بات پر یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ہمارے انبیاء کرام پر ناؤزباللہ ڈرامے بننے چاہیے لیکن ہمارے اسلامی مجاہد ہیں ان پر ڈرامے بننا ضروری ہیں تاکہ ہماری آج آنے والی جنریشن کو یہ پتہ ہو کہ ہمارے عباؤ اجداد کیسے تھے اور آج ہم کیا ہیں کیا ہم ان کی طرح ہیں شکریہ اسلام علیکم میرے پیار دوستوں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا ٹوپک ہے کہ اسلامی شخصیات پر ڈرامے نہیں ہونے چاہیے تو یہ میرے دوست کہتے ہیں کہ اسلامی شخصیات پر ڈرامے ہونے چاہیے امیر دوست کہہ گئے کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے عباؤ اجداد کیا کر دیتے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اسلام ایک ڈراما کے لیے رہ گیا ہم کیا خود سے اپنی قرآن مجید کھول کر ان کو پڑھے تو ان کا ترجمہ ترجمہ کریں تو کیا ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ اسلام کیا چیز ہے اور ہمیں اسلام کو سیکھنا چاہیے ہمیں ڈراموں سے دیکھ کے کیسے پتہ چلے گا ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں فائٹ بن رہی ہے جی سلو موشن ہو رہے ہیں وہاں پر اور کچھ نہیں دکھا جاتا ہے کیا وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے کیا وہ پانچ وقت نماز پڑھ کے دکھا رہا ہوتا ہے ہمیں یا کوئی ہمیں اچھی باتیں سکھا رہا ہوتا ہے ہمیں پاس دکھایا جاتا ہے جی فائٹ ہو رہی ہے فائٹ ہو رہی ہے تلواریں اٹھائی ہوئی ہیں تلواریں اٹھائی ہوئی ہیں اور لڑائی کر رہے ہیں نہ ان کی نہ ان کی عورتوں میں کوئی پردہ کیا ہوتا ہے اور پھر ہمیں دکھا رہے ہیں اسلام میں ڈرامے بنے ہوئے ہیں اور یہ ہمیں اچھے سبق دے رہے ہیں یہ اچھے سبق نہیں دے رہے ہیں ہمیں اور چیزوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں ہمیں لڑائی اور فائٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں جب ہمارے معاشرے کے چھوٹے بچ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ یہی بات پکڑا رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی تلوان نے لے کہا ایک دو سورے کی آنکھ ہمیں مار رہا ہوتے ہیں کہہ رہے ہوتے ہیں ہم بھی contributor بانے گئے ہیں ہم بھی بہت نیک مندیں بانے گئے ہیں ہمیں ڈراموں کو اور فلموں کو دیکھ کہ اسلامی بندہ بندہ نہیں چاہیے ہمیں کتابیں کھولی چاہیے ہمیں قرآن مجید کھولا چاہیے ہمیں ہمیں اپنے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں پر عمل کر کے اچھا مسلمان بننا چاہیے میرے بھر صاحب سے تنہی کہنا تھا شکریہ اسلام علیکم دوستو آج کا میرا ٹوپک ہے اسلامی شخصیت پڑھ رہا ہمیں ہونے چاہیے تو یہ میرے دوست حمید نے کہا ہے کہ نہیں ہونے چاہیے کیوں ہمیں ہمارے میں اسلام کی بہت کمی ہیں ہم فری فائر پاپ جی بہت ساری گیمیں کھیلتے ہیں ہمیں اسلام کی طرف جانے کی کوئی چنتہ نہیں ہے ہمیں آخرت کے لیے اپنی کامیابی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سارے موبائلوں پہ دیکھتے ہیں پاپ جی فری فائر یہ چیزیں دیکھتے ہیں اور بھی بہت کن بلود دیکھتے ہیں ان کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے اور اسلام کی طرف قرآن پرنا چاہیے اللہ کے نام یاد کرنے چاہیے اور بھی بہت سائی چیزیں کرنی چاہیے لیکن اسلام یہ نہیں اپناتے شکریہ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں آج میری ڈیبیٹ کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ اسلامی شخصیات پر ڈرامے نہیں بننے چاہیے کیونکہ ہمیں پتا نہیں ہے مثال پر حضرت یوسف پہلے السلام پر جو فلم بنی ہے اس میں ہمیں پتا نہیں ہے کہ ان کا حسن کیسا تھا وہ کیسے تھے لیکن انہوں نے دوسرے کوئی کسی شخص کو کسی گنےگار شخص کو اس میں لگا دیا اور ایک نبی بنا دیا یہ بہت غلط بات ہے آج یہ کہتے ہیں کہ ہم آج یہ کہتے ہیں کہ ہم پابڑی فری فائر پر لگے رہتے ہیں فلمیں بنانے سے کیا ہوگا کیا قرآن مجید نازل نہیں ہوا ہے کیا قرآن مجید نازل نہیں ہوا اور ہمیں نہیں بتا کہ قرآن مجید میں کیا ارشاد ہے یہ درہا قرآن اٹھائیں اور اس کا ترجمہ کر کے دیکھیں قرآن مجید میں سب کچھ بیان کر لیا گیا ہے کیا اسلام کو صرف فلمیں بنانے کے لئے حرم سلم پر اتارا گیا تھا یہ کہتے ہیں کہ فلمیں بنانی چاہیے یہ ان فلموں کو دیکھتے نہیں ہیں یہ انڈین فلمیں دیکھتے ہیں جس میں بہت سے اور کام چل رہی ہوتے ہیں یہ ان فلموں کو دیکھتے ہیں یہ اسلامی فلموں کا نہیں دیکھتے ہیں یہ یہ بات کہتے ہیں کہ اسلامی شخصیات پر ڈرامے بننے چاہیے بھئی کیسے بننے چاہیے جب تم دیکھو گے نہیں وہ ڈرامے بناتے رہیں گے تم کہتے رہے گے کہ اور بننے چاہیے اور بننے چاہیے تم دیکھو گے نہیں اور اب انہوں نے ارترالغازی ڈرامے کی بات کیے تو اس میں لڑائی دکھائی جاتی ہے اس میں کچھ اور دکھایا جاتا ہے اس میں دکھایا جاتا ہے کہ ہمیشہ لوگ تلوارے اٹھا کر ایک دوسرے سے لڑ رہا ہوتے ہیں جب ہمارے چھوٹے بچے یہ دیکھتے ہیں تو وہ بھی تلوارے بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ارترالغازی بنیں گے اور لڑیں گے بھئی اسلام صرف جنگوں سے نہیں جیتا جاتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں صلح کا پیغام دیا اور فرمایا کہ لڑائی سے اچھی چیز صلح ہے تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لڑائی سب سے اچھی چیز ہے لڑائی کرنے سے انسان بہت بولا ہو جاتے ہیں لڑائی کرنے سے ایک تو معاشرہ خراب ہوتا ہے اوپر سے کہتے ہیں کہ ارترالغازی میں لڑائی جو دکھائی جو لڑائی دکھائی جا رہی ہے وہ جہاد ہے نہیں میرے بھائی وہ جہاد نہیں ہے وہ ایک دراصل ایک ان کا اور مقصد ہے دکھانے کے لیے کہ اسلام کے لیے لڑنا ضروری ہوتا ہے اسلام کے لیے لڑنا ضروری نہیں ہوتا ہم بیٹھ کر بات چیت کر سکتے ہیں جب ہم سکول میں لڑتے ہیں تو ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ لڑنا نہیں چاہیے اور ہماری سلح کروائی دی جاتی ہے تو ہمارے استاد کوئی ایسے تو نہیں کہتے کہ سلح کرنی چاہیے انہیں بھی پتا ہے کہ سلح کے بہت فوائد ہیں اور حضرت علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہمیں سلح ہی کرنی چاہیے پھر یہ کہتے ہیں کہ ارترالغازی میں جو لڑائی دکھائی جا رہی ہے وہ جہاد ہے جہاد تو کرنا چاہیے لیکن ایسی لڑائی نہیں کرنی چاہیے بغیر وجہ کی اگر سلح سے بات چال جائے تو وہ ٹھیک ہوتی ہے لیکن یہ پھر بھی جہاد کے نام پر بہت سی لڑائیاں کرتے ہیں اور اتنے قتل کرتے ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں اور یہ باب جو اور فری فائر کھیل کھیل کر اپنے دماغوں کو خراب کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ باب جو اور فری فائر اچھی ہوتی ہے اس میں ہمارا ٹائم پاس ہوتا ہے یہ کیسا ٹائم پاس ہے تم کہوں کہ اسلام پر ڈرامے بننے چاہیے ہیں فلمیں بننے چاہیے ہیں اور تم دیکھو نہیں اور پھر کہتے ہو کہ اسلام پر فلمیں بننے چاہیے ہیں شکریہ